اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے ال جی الی ٹی ٹی وی ال سیڈی ٹی وی کے سروس مینیو کورڈ کے بارے میں فیکٹری سیٹنگ کے کورڈ کے بارے میں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ال جی کا سیٹ ہو ہاں وہ ال سیڈی ہو الی ٹی وی ہو سمارٹ ہو اس کے لیے یہ کورڈ یوز کیے جائیں گے آپ بہت ایزیلی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ال ایڈی ٹی وی کے اوپر تو سب سے پہلے آپ کو پریس کرنا ہے پریس اینڈ ہولڈ دا مینیو بٹن آن دا ریموڈ آن دا مینیو بٹن آن دا ٹی وی ایٹ دا سیم ٹائن فار ایٹ لازٹ فائیو تو سیون سیکنڈ اونلی ٹھیک ہے جب اب یہ پریس کریں گے ریموڈ کا مینیو بٹن اور ٹی وی کے مینیو بٹن کو سیم ٹائم آپ کو پریس کرنا ہے جب ہم سیم ٹائم پریس کریں گے تو آپ کے سامنے پانچ سے سات سیکنڈ کے اندر اندر آپ کے جو ٹی وی سکرین کے اوپر ٹیسپلی کے آ جائے گا فور ڈیجٹ کورڈ آ جائے گا ٹھیک ہے ٹی وی کے اوپر سکرین کے اوپر آپ کے سامنے کورڈ کا اپشن آ جائے گا وہاں پہ میں ویڈیو کے اینڈ میں کورڈ دے دوں گا وہ کورڈ آپ ان میں سے پانچ چھے کورڈ اس کے علاوہ دوسرا جو اوپشن ہے اس کا آپ صرف آنلی پریس اینڈ کر کے رکھیں گے تو آپ کے سامنے سکرین کورڈ پر کی صورت میں وہ فور ڈیجٹ جو کورڈ ہے وہ اس کا اپشن آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کورڈ میں سے کوئی بھی کورڈ آپ وہاں پہ یوز کریں گے تو آپ کا سروس منیو جو اوپن ہو جائے گا تو ال جی سروس منیو کے جو کورڈ ہے پن ہے پاسپورڈ ہے وہ کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو سکرین کو اوپر دے دیتا ہوں تو سب سے پہلا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ سیون فور تری یہ وہاں پہ یوز ہوں گے جب آپ کی سکرین کے اوپر وہ پاسورڈ کا وہ پن کا اپشن آئے گا ٹھیک ہے تو پھر یہ کورڈ وہاں پہ استعمال ہوں گے ایٹ سیون فور تری ایٹ سیون فور ون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل زیرو فور ون تری ڈبل ایٹ سیون ایٹ ٹھیک ہے یہ ہیں ایل جی کے پن کورڈ جو کہ سروس مینیو کو اپن کرنے کے لیے یوز کی آتے ہیں تو یہ وہاں پہ یوز ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو اس کا سروس ریموٹ کنٹرول سے اس کا مینیو بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے تو جب آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے پونچ ساتھ سیکنڈ کے لیے تو آپ کے ٹی وی سکرین کے اوپر ایس وہ پاسورڈ کا وہ پن کورڈ کا آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے وہ پن کورڈ ایڈ کرنا ہے تو آپ ریموٹ کنٹرول سے آپ یہ جو چھے پن کورڈ دیئے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک لگا کے استعمال کر کے آپ فرض کریں اگر آپ کے پاس آپ ایٹ سیون فور تھری یوز کرتے ہیں وہ نہیں برک کرتا آپ دوسرا لگا کے چیک کر سکتے ہیں دوسرا لگا کے ان میں سے چھے میں سے کوئی ایک لازمی کام برک کرے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنے جو ایڈی ٹی وی ایڈی ٹی وی جو ہے وہ ایل جی کا اس کا سروس میں نہیں اوپن کر سکتے ہیں بہت سے فیچر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر سکتے ہیں ان کو آنیبل ڈیسیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ڈیسیبل آنیبل کرنے کے بعد آپ کو سیو کرنا لازمی ہے اگر آپ سیو نہیں کریں گے تو شاید وہ وہ اپنی پہلی حالت میں جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسرا کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں زین علی ٹی وی